ناظرین ہم آپ کو موٹاپا کے بارے میں کچھ باتیں بتانے والے ہیں موٹاپا ایک بیماری نہیں ہے مگر حال میں ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ موٹاپا خود ایک بیماری ہے اور یہ کئی بیماریوں کی ماں ہے یعنی اوبیسٹی جن لوگوں کو رہتی ہے جن کی وجہ سے کئی بیماریاں آتے ہیں یہ موٹاپا آتا کیوں ہے یہ اوبیسٹی ہوتی کیوں ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بات ایسی ہو سکتی ہے جیسا ہے جنیٹک فیکٹر موٹے ہیں تو بچہ بھی موٹا ہوگا یہ ایک نیچرل وے ہے اس کے علاوہ کئی دباؤں کا استعمال جس کے اندر اسٹورائیڈز انسورین اور انٹی ڈپریشن دباؤں کا جو استعمال کرتے ہیں ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اسی طرح سے لائف اسٹائل جوپس جیسے رات میں بہت دیر تک کام کرنا اور بہت دیر تک بیٹھے رہنا چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن کا ہو جس کے اندر فیزیکل ایکسسائز ورزش بلکل نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے اس کے اندر بھی موٹا پا بڑھ جاتا ہے اسی طرح سے کچھ بیماریاں ہیں جیسا ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے عورتوں کو ایک پیدا ہوتی ہیں جس میں پولیسسٹک وورین سائنڈروم ہے اور اس طرح سے بہت سے بیماریاں ہیں جس کے اندر موٹا پا بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ جو عام ہمارے ماحول کے اندر جو موٹا پا ہے وہ کوئی ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے یا جو ہے کوئی ماباپ موٹے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم اپنی غزہ میں احتیاط نابرتنی کی وجہ سے ہوتا ہے جسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ یہ جو پیٹ ہے یہ ایک بری ہانڈی ہے اگر تمہیں اس کو بھرنا ہی ہے تو ون تیٹ کھانا ون تیٹ پانی اور ون تیٹ ہوا کے لئے چھوڑ دو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے اتنی غزہ کافی ہے جس سے تمہاری کمر سیدھا ہو جائے ایکچولی یہ حدیثوں ٹیبی نووی کے اندر کئی واس طریقے سے ایکسپلینیشن ہیں آپ اس کو پڑھیں میرا جو ٹاپک ہے اوبیسیٹی کے بارے میں میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اوبیسیٹی ہوتا کیوں ہے اگر آپ دیکھا جائے کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کو ہم کیلوریز میں میزر کرتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ جا کے گوگل میں سرچ کریں کیلوریز کول سے فوڈ میں کتنا ہوتا ہے آپ کو پتا چلے گا جیسا بسکٹس میں ٹیٹی کیلوریز بنانا میں تھوزن کیلوریز جیسا عام ہے اس کے اندر فیہنڈڈ کیلوریز اس طرح سے جو ہے غزہ کو کیلوریز میں ڈیویٹ کیا گیا ہے اسی طرح سے نانویج ہے چکن ہے مٹن ہے جس کے اندر تقریباً فور تھوزن کیلوریز تک موجود ہیں اب ہماری باڈی جو ہے ایک دن کے اندر ایک ہزار پانچ سو کیلوریز بن کرتی ہے یعنی اس کا استحالہ ہوتا ہے اس کا میٹیبالیزم ہوتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس سے زیادہ کھا لیا تو یہ ایک ہزار پانچ سو سے زیادہ جو آپ نے کھایا ہے وہ بینگ میں جیسے پیسے ڈیپوزٹ ہو کے رہتے ہیں اس طرح سے یہ فیٹ کی شکل میں ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے لیور کے اندر اور مزلز کے اندر اور نیکس دے اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ نے بہت کم کھایا تو پھر وہ دوسہ جو ہے میٹیبالیزم جو ہے ہو کے وہ برن ہو جاتا ہے پھر نارمل ہو جاتا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے ناشتے میں تقریباً پانچ ہزار کیلوریز کھاتے ہیں اور تقریباً جو ہے دوپیہر کے اندر تقریباً پانچ ہزار کیلوریز اور رات میں پانچ ہزار کیلوریز اور خدا نہ خاصتہ کسی نے ہمیں جو ہے مفت دعوت میں بلالیا تو تقریباً دس سے پانچ ہزار کیلوریز جو ہے جب تک ہم جو ہے نہیں کھاتے باہر نہیں آتے یہ ایک افسوس کی بات ہے یہ مزاق کی بات نہیں ہے یہ افسوس ہے کہ ہم جو ہے کھانے میں احتیاط نہیں کرتے جو ملا جیسے ملیا جب ملا دن رات کھاتے ہیں اور جو ہے کوئی احتیاط نہیں جنگ فٹ کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اور جو ہے سخل غزہ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ وزن بڑھتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے بریٹنگ پرابلمس آتے ہیں سانس پھولنے کی شکایاتیں ہوتی ہیں کینسر کئی خصم کے جو ہے کینسر فارم ہوتے ہیں ڈپریشن ہوتا ہے ڈیابیٹیز آتا ہے گال بلیڈر اور لیور کے ڈیسیزس آتے ہیں اور بلیڈ پریشر بڑھ جاتا ہے بلیڈ کے اندر کولیسفال بڑھ جاتا ہے جوڑوں کے درمیان جو ہے کئی خصم کے فلویڈ فارم ہوکے اس میں انفیکشن ہوتا ہے جس کو رومیٹڈ آرثریڈز کہتے ہیں جوڑوں میں درد ہوتا ہے چلنے پھرنے میں پرابلم سیڈنس ڈپریشن کتنے بیماری ایک بیماری سے نکلتے ہیں آج اوبیسیٹی کو بیماریوں کی ماں کہہ سکتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ سیڈن ڈیٹھ آت اگر ہوتا ہے وہ کورینری آریٹری ڈیسیز کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا اصل ریزن موٹاپا ہے اور موٹاپا جو ہے اگر فیزیکل ایکسرسائز اچھی طرح کریں اور فروٹس کا استعمال زیادہ کریں غزہ اعتدال سے کھائیں اور جو ہے کھانے کے بعد تقریباً جو ہے اس لیول کا جو ہے ہم میٹیوالیزم میینٹین کریں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اوبیسیٹی سے ہم بچ سکتے ہیں کئی لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے مگر بڑی مشکل ہوتی ہے جب وہ لوگ صحیح طور پر فیزیکل ایکٹیو نہیں رہتے اور ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے تو ہم ایسی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں جس سے جو ایکسٹرا فیٹ جو جمع ہوا ہے چاہے وہ لیور کے اندر ہو چاہے وہ مزلز کے اندر ہو وہ آہستہ آہستہ فیٹ موشن کے تھرو جو ہے گھل کے اور جو ہے پسینہ کے تھرو باہر آ جاتی ہے جس سے تقریباً ایک مہینے کے اندر چار سے پانچ کلو جو ہے ایزیلی جو ہے وزن کم ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر کوئی ہمارے دواؤں کے ساتھ ساتھ میں فیزیکل ایکٹیوٹی زیادہ کر لیا دعوتیں وغیرہ جانے میں تھوڑا سا احتیاط کر لیا تو سمجھو کہ دس کلو تک بھی ایک مہینے میں کم ہو سکتا ہے انشاءاللہ اور ہماری دوائیں جیسے لوگوں کی دماغ میں ہیں کہ اوبیسیٹی کی دوائیں کوئی کھائیں گے تو جو ہے وہ سیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا بالکل نہیں ہے کسی بھی خسم کا سیڈ ایفیکٹ کے وغیر آپ جو ہے وزن کو کم کر سکتے ہیں اور دوسرے بیماریوں سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں ناظرین ابھی ہم آپ کو علاج و مالج ایک طرف لے چلتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ اوبیسیٹی کے لیے بہت ضروری ہے احتیاط کرنا پہلی بات یہ ہے کہ کم غزہ کھائیں جب بھوگ لگی تو کھائیں اگر بھوگ باقی رہی تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں کھانا کھانے کے بعد پانی کا اسی وقت استعمال نہ کریں منیمم دس منٹ تک وقفہ دیں ایک غزہ کے ساتھ دوسری غزہ مکس کر کے نہ کھائیں جنگ فوٹ کا استعمال جسا برگر پیزا یہ چیزیں نہ کھائیں نمبر چھے کھانا کھانے کے بعد ایک ہی جگہ بیٹھے نہ رہیں بلکہ تھوڑا تہلیں خاص کر رات کے کھانے کے بعد ضرور تہلا کریں اور اس کے بعد بستر پہ جائیں ہو سکے رات کا کھانا جل سے جل کھالیں اور جو ہے تقریبا جیسا آٹھ بجے کھالیں اور دس بجے سو جائیں ان چیزوں پہ اگر عمل کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر فیٹ کا ڈیپوزٹ کم ہو اس کے علاوہ روزانہ ورزش کریں چاہے ورزش میں آپ کوئی بھی ورزش کریں یعنی واکنگ کریں یا جوکنگ کرنا ہے یا آپ کو جم کو جانا ہے یا جم کے بغیر سومنگ کرنا ہے کچھ بھی کریں مگر ڈائیلی کا وہ بیس رہیں ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کر دیا پھر ایک مہنے کے بعد پھر جا کے آپ ورزش کر رہے ہیں ڈائیلی کریں اس کے علاوہ کھانے کے اندر سخل غزاؤں کا کم استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوائیں ہیں جو کہ کلاسیکل میڈیسنز کہا جاتا ہے اس کو استعمال کریں ایک ہے صفوف محضل یہ پانچ گرام صبح میں اور پانچ گرام شام میں اس کی چائے بنا کے استعمال کریں عرخ زیرہ یعنی یہ بھی دوائیں ایزیلی مارکٹ کے اندر یہ صبح میں بیس ایمل شام میں بیس ایمل استعمال کریں دوائیں تو اپنی جگہ پہ ہیں مگر جتنا آپ ورزش کرو گے جتنا آپ احتیاط کرو گی اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر کوئی جنیٹک بیماری میں مبتلا ہے یا کوئی ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے یا کوئی دوائیں کھانے کی وجہ سے وزن بڑھ رہا ہے تو وہ دوائیں ڈاکٹر سے بتا کے اس کو کم کریں جیسا تھوائریٹ کی دوائیں یا کوئی دوسری بھی ہارمونلس کی دوائیں ہیں یہ اگر دوائیں کھانے سے وزن بڑھ رہا ہے تو اس پہ توجہ دیں یاد رکھیں اوبیسٹی یہ بیماریوں کی ماں ہے اگر اس کو علاج نہ کریں تو بہت بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایسی غزاؤں کا استعمال کریں جو کہ ایزیلی ڈیجیشن ہو جائے ویجیڈیبل کا زیادہ استعمال کریں فروٹس کا زیادہ استعمال کریں جیسا کیلہ ہے سیپ ہے جس کے اندر فیور زیادہ ہے اس کا استعمال کریں بار بار چائے پینا بار بار کافی پینے سے بچیں اور جتنا بھی کھائیں اس کے ایک لیمٹ رکھیں اور جو ہے لیمٹ کے ساتھ آپ کھانا کھائیں اور جو بھی کھانا چاہتے ہیں کھانے کے بعد تھوڑا سا تہلیں